نمسکار دوستو یونیوز یوپی میں آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے اور میں لے کیا ہوں یہ آپ کے لیے ایک بہت مزیدار اور خاص خور یہ تو سعادی کا سیجر یہ جس میں چل رہا ہے پورے دیش میں سعادیوں کی دھوم مچی ہے جہاں دیکھو وہاں دلہ دلہن جائمال ہنسی خوشی سب کچھ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے پر یوپی کے مینپوری جلے میں ایک انوکھا ماملہ سامنے آیا یہاں پر جب دلہ میاں شادی میں اتنے خوش ہو گئے کہ وہ بھول گئے کہ شادی میں کیا نہیں کرنا چاہیے دلہ میاں جائمال کی رسم ہونے سے پہلے ہی دوستوں کے بھرکاوے میں آگئے اور جم کر ڈی جے پر آ کر ڈانس کرنے لگے اس دوران ان کے لڑکھڑاتے قدموں کو جائمال لے کر آ رہی دلہن نے دیکھ لیا پہلے تو دلہن کو کچھ ہلکا سا شک ہوا کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے لیکن اس دوران جو چکے دلہ دانس کرنا تو آج کل جانتے ہیں دلہ اور دلہن کو ساتھ میں ڈانس کرانے کے ایک طریقے سے ریواز ہی نکل پڑا ہے ہر جگہ اب ہونے لگا ہے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہو رہا ہے تو دلہن کو بھی دلہ کے جو ڈی جی آل اشٹیس تھا اس پر دلہن کو بھی لایا گیا کہ بھائی دلہ کے ساتھ دو چاہر ٹھمکے تم بھی لگا دلہن پاس آئی دلہن بھی تھوڑا سا ڈانس کرنے والی تھی کہ دلہ کے ساہب ڈانس کرتے کرتے دلہن کے پاس پہنچ گئے اس دوران دلہن کا ہو گیا موڑ کھراب دلہن نے سیدھے کر دیا شادی سے ان کا کہا کچھ بھی ہو جائے اس دلہ سے یعنی اس لڑکے سے اب میں شادی میں ہی کروں گا اس کے بعد گھر والے سمجھ نہیں پائے ماں نہیں سمجھ پائی پٹا نہیں سمجھ پائی آخر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ دلہن جو شادی کے لیے تیار تھی خوش تھی کون دنوں پہلے تک اچانک اس نے شادی سے منعت ہو کر دیا آپ ویڈیو میں دیکھو کہ گھر والے دلہن کو کہے بھی نہیں کہ ڈانس کر لے لیکن دلہن کا موڑ کھراب ہو چکا تھا اس نے اپنی ماں کو کہہ دیا کچھ بھی ہو جائے میں شادی تو نہیں کروں گی اس لڑکے سے تو نہیں کروں گی اس کے بعد گھر والے دلہ کے گھر والے بھی نہیں راج ہو گئے یہاں تک کی مار پیٹ کی نوبت آگئی خیر معاملہ پولیس پہنچا پولیس نے دونوں پچھوں کو سمجھایا بجا اور دلہ کو بینہ دلہن کے ہی آخر کار اپنے گھار لاؤتا اب کیا ہے پورا معاملہ کیوں دلہن نے شادی سے انکار کر دیا یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں سلسلے وارتانکے سے پوری خبر آپ کو بتاتے ہیں تھا کہ آپ کو سب سمجھ میں ہے کہاں کا کیا ماملہ ہے یو پی کے مینپوری جلے کے گھٹنا ہے مینپوری جلے کے کرحل تھانا چھت کے گرام گمبھیرا میں پیارے لاؤل اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں پیارے لاؤل کی بیٹی کی شادی جلے کے ہی گاؤں کے نسیرپور کے پورپردھان پرموت کمار کے بیٹے سچین سے تائے ہوئی تھی یعنی مینپوری جلے میں تائے ہوئی تھی اور جو لڑکا تھا وہ پورپردھان کے لڑکا تھا پیٹا کے نام تھا پرموتکوار ان کے بیٹے تھے سچین کے ساتھ تائے ہوئی تائے تیس شدہ کارکرم کے تحر 7 دسمبر کی سام گمبھیرا بھراد پہنچی یہاں لڑکی والوں نے بھراتیوں کے خوب خاترداری تھی اس کے بعد بھرات گاجے بھاجے کے ساتھ اگوانی کرتے ہوئے لڑکی پکھے درواجے پر پہنچی یہاں پر دوارچار کی رسم ہوئی پنڈی جی نے پوجہ پاٹھ کر آیا گھر والوں نے آشروات دیا اور کارکرم کو آگے بھڑھایا ادھر بھراتی ناستہ پانی میں جو ٹڑھا ہے ادھر دولھے راجہ نے دوستوں کے بہکاوے میں آکے یا دوستوں کے ساتھ میں دو دو پیک لگا لیے دولھے راجہ نے شادی ہے اور شادی میں تھوڑا سا سیم رکھنا چاہیے ایک دن سے پول پٹی کھل جاتی ہے کیونکہ لڑکی والے جب دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکے پیتا تو بتاتے ہیں ہمارا بیٹا تو سادھ ہوئے نہ گھٹکہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور ایک دم بڑھیا بچہ ہے بس دیکھو اتنا اچھا بچہ آپ کو ملے گا نہیں لیکن دولھے راجہ دوستوں کے بہکاوے میں آگے انہوں نے چڑھا لی اور پیک لگا لیا اس دوران جب نشے میں آگے تو دولھے راجہ شادی کی خماری میں خوش تو خوب تھے ہی دوستوں کے ساتھ وہ ڈی جے پر بھی اتر آیا میدان میں اور یہاں پر لگانے لگے دوستوں کے ساتھ ٹھمکے اسی دوران جو دلہ نے وہ بھی اپنے جیمال لے کر دھیر دیکھ قدموں کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی اور ادھر جیمال پر دولھے راجہ نشے میں دھرت ہو کر ٹھمکے لگاتے جا رہے ہیں اور گانہ کونسا بجراتا سنگیے گانہ بجراتا تجھ کو نہ دولھا بناوں گی چاہے کمانی مر جاؤں گی اس گانے پر دوستوں کے ساتھ دولھے راجہ ڈانس کر رہے تھے انہوں نے اپنا سہرہ بھی اتر دیا اسی بھی دولھن بھی ڈی جے پراز پہنچ گئی ملکہ جیمال کی سٹیج کے پاس پہنچی لیکن چونکہ دولھے راجہ ڈانس کر رہے تھے لڑکی کے گھر والے بھی آج کل ہوتا ہے ساتھ میں ڈانس کر لے لڑکی کو لے دی جے پہنچ گئے اور دولھے کے ساتھ انہوں نے بھی اسے پہنچ کیا کہ بھائیہ بٹیا تھوڑا سا دولھے راجہ کے ساتھ جامات جی کے ساتھ ٹھنکے تم بھی لگا لو سادھی کی بات ہے سادھی کم رہتا ہے اور خوش ہی زیادہ رہتی ہے پہلے تو لڑکی کے پر بیچارے جو پریاروالے ہوتے تھے لیکن اب وہ ایسا نہیں ہوتا لڑکی بھی پہنچی لیکن لڑکی کو کچھ شک ہوا کہ دولھے کو زیادہ ہی خوش دکھ رہا ہے اس دوران ڈانس ڈانس کے دوران دولھے راجہ لڑکی کے کئی بار پاس بھی آئے اس دوران پاس آئے تو لڑکی نے گوھر کیا کہ دولھے راجہ کے موں سے ایک تیج مہکار اسے محسوس ہو گیا کہ دولھے راجہ یعنی سچین راجہ جی جو ہیں انہوں نے شراب پی رکھی اس دوران جیسے تیسے یہ ہوا کہ چلو بھائی لڑکی نے کچھ کہا نہیں تو نہیں کہ جا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جائمال کا کارکرم بھی آگے بڑھایا جائے جائمال کی طرف جب پہنچنے لگی لڑکے بھی جو دولھے راجہ تھے وہ بھی جائمال کی طرف جانے لگے تو اسٹیک پر چھڑتے دو بار دولھے راجہ گرتے گرتے بچے اس کے بعد دولھن کا مر خراب ہو گیا دولھن کو لگ دیا کہ بھائی جو شادی میں پی سکتا ہے جس کو یہ تک اپنے کنٹرول نہیں ہے کہ آج شادی ہے آج کے دن کم سے کم نہ پیئے کیونکہ ابھی اور بھی شادی رسمیں ہوں گی جو پیئے رہے گا لہٰذا لڑکی نے اپنی ماں سے کہا اپنی سہلیوں سے لڑکی کی ماں کو بلایا اور کہا کہ وہ اس دولھے سے شادی نہیں کرنا چاہتی دولھا سرابی ہے اور اس نے آج بھی سراب پی رکھی اس کے بعد دولھے کی ماں کو سمجھ نہیں آیا کیا کرے دولھے کی ماں نے پیتا کو بلایا پیتا ہے پیتا کو بتائے دولھن نے بتائے کہ ایسا سا معاملہ ہے دولھے راجہ اپنی مستی میں کھوئے ہوئے تھے انہوں نے سمجھ نہیں آیا تھا دولھن کیوں گھر والوں کو بار بار بلا رہی ہے دولھے راجہ اپنے دوستوں کے مستی میں ڈھوبے ہوئے شادی کی خوشیوں میں ڈھوبے ہوئے تھے جب جیمال کا رسم جیسے تیسے تو نپٹی لیکن دولھن جیسے ہی گھر کے اندر پہنچی دولھن بکھر گئی کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گے گھر والوں نے اسے منانے خوب کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی دولھن نے حساب کہہ دیا کہ وہ کسی سرابی سے شادی نہیں کرے گی لڑکی والوں نے یہ بات جب جو لڑکی تھی وہ کسی تیار سے تیار نہیں ہوئی تو لڑکی والوں نے بھی ہار کر کہا بھائی چلو اب لڑکے والوں کو بتا دیا جائے لڑکے والوں کو بات بتائی تو دونوں پکشوں میں کہا سنی ہوئی پوری رات پنچائتوں کو دور چلا اور جب بھی معاملہ یہاں تک کی ہوا کہ معاملہ مار پیٹ تک پہنچیا یہ سب ہوتا رہا لیکن دولھن نے کہہ دیا کہ پھر بھی دولھن یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے کچھ شادی تو نہیں کرے گی پھر پولیس آئی پولیس نے دونوں معاملوں دونوں پریارکو بھی سمجھ ہوتا کرایا اور بھائی کو بینہ دولھن کے ہی آخر کار گھر واپس لوٹنا پک اس دوران دولھن نے جو کہا کہا وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دولھن نے کہا ہم نے شادی اس لئے نہیں کی کیونکہ لڑکے نے سراب پی رکھی تھی وہ سب سے جھڑا کر رہا تھا جو ہم بتا دے کہ دولھن نے کیا کہا ہم نے شادی اس لئے نہیں کی کیونکہ لڑکے نے سراب پی رکھی تھی وہ سب سے جھڑا کر رہا تھا نشے میں گر رہا تھا اسٹیج پر چڑھتے ہوئے وہ دو بار گرہ اس کے پتا بھی سراب کے نشے میں تھی وہا بھی میرے پتا جی سے اور ماما سے لڑائی کر رہے تھے اس لیے ہم نے ایسے شرابی پریوار میں جانے سے منع کر دیا اور شادی نہیں اس کے بعد دلہن کے پتا کا بیان تھا شادی میں لڑکے کی پتا نے شراب پی رکھی تھی میرے سترار کے ساتھ اس نے گالی غلوچ کی کہا کہ ہم سامان نہیں لے جائیں گے دونوں پکش میں بہت کہا سنی ہوئی کسی طرح سے معاملہ شانت ہو گیا جائمال کے دوران پتا چلا کی لڑکے نے بھی شراب پی رہا تھا اس کے موں سے مہک آ رہی تھی جس کے بعد ہماری لڑکی نے شادی سے انکار کر دی دلہن کی ماں نے کہا ہماری بٹیا کو پتا چلا کی لڑکا شراب پی ہے تو وہ ہمارے پاس آ کر خوب روئی ہم سے کہا کہ ممی ہم شادی نہیں کریں گے ہم مر جائیں گے لیکن اس لڑکے سے شادی نہیں کریں گے یہ تو شرابی ہے جس کے بعد میں نے بھی یہ تکڑیا کہ ایسے شرابی لڑکے سے ہم اپنی بٹیا کی شادی نہیں کریں گے چاہے جو بھی ہو جائے اس کے بعد ہم سب نے یہ بھرات کو واپس لوٹا دیا یہ سب کہانی ہوئی اور دولے راجہ کو شراب پینا شادی کے دن بھاری پڑ گیا اچھا وہ گانہ تھوڑا سا ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ اس طرح سے دولے راجہ ڈانس کر رہے تھے اس کے بعد کیا کیا ہوا تھوڑا سا موجیک کی ساتھ سن لیے یہ دیکھے ڈانس ہو رہا ہے دولے راجہ ڈانس کر رہے ہیں دولہن ہڑی ہے گھر والے بھی اس دولہن کو کہہ رہے کہ تھوڑا سا دانس کر لے ہاتھ اٹھا رہے جاورجستی لیکن دولہن کا چکی مول خراب ہو چکا تھا اس لئے اس نے بلکل ہی دانس کرنے کے من پوچا بھی نہیں دیکھے لڑکے گھر والے بار بار اس کا ہاتھ اٹھا کے ڈانس کر رہے ہیں وہ خوش تھی لیکن جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ یہ سب ہے دولہہ نشے میں ہیں اور جب وہ قریب آیا تو دولہن کو شک ہو گیا کہ یہ تو نشے میں ہے کسی لئے کہتے ہیں دوست اچھے ہیں لیکن زیادہ دوستوں کے ساتھ گھل جاؤ گے تو پھر نقصان اٹھانا پڑ جائے گا دولے راجہ کو واپس جانا پڑا بینہ دولہن کے اور پارٹی کرنا تھوڑا سا بھاری پڑ گیا اس خبر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دولہن کی تعریف کرنی پڑے گی ہم تو کہیں گے بہت صحیح فیصلہ لیا دولہن نے انہیں پتا چلا کہ ہاں شرابی ہے کیونکہ جو آدمی جس کو اتنا کنٹرول نہیں کہ آج شادی ہے اس دن نہ پیے اگر پیتا بھی ہے چلو ایک کوشنیل ہوتا ہوگا لیکن اپنی شادی کے دن اگر تم پی لوگے تو ماں کی رس میں کیسے نہیں بھاؤگے اور جو اتنے سارے مہمان آئے ہیں ہم اس کے لئے ہیں وہی دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہیں گے اور اگر سے نسے بات کے ساتھ شادی کرتے ہیں جس کو اتنا نہ ہی ہے اتنا کنٹرول نہیں کہ آپ نے شادی کے لئے لینتوں نہ پیے تو آج بھی اپنے ہاتھوں یہی ہوتا ہے کتنا بھی آدمی نسا کرتا ہو کوئی بھی لڑکی یہ نہیں چاہتے کہ اس کے گھر والوں کو یہ پتا چلا کہ اس کا پتی ڈرنگ کرتا ہے یا شراب پیتا ہے وہ چھپانے کوشش کرتے ہیں اور شادی والے دن ہی تم پی کے آ رہے سارے مہمان سارے رشتہ دار جو پھوپا بہوسی بھواجی آئے ہیں سب دیکھ رہے ہوں گے کیا رہے بھائیا یہ تو نصیب آج ہے تو اپنے آپ ہی سب کی نعرہ کر لیں گے تو بھائیا جب تم نے خود ہی اپنی ناک کٹا دی تو پھر کیا ہے اس خبر کے بارے میں اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے جورو بتائیں اور دیکھتے رہیں یونیز یوپی اسی طرح سے ہم آپ کو اور بھی خبریں یوپی اسی جوڑیو بھی دکھاتے رہیں گے دیکھتے رہیے یونیز یوپی نمسکر